یہ صحیح ہے کہ ہمارے شریر کی زیادہ تر بیماریاں ہماری پاچن کریا میں گڑھ بڑھ کی قارن شروع ہوتی ہیں پاچن کریا شروع ہوتی ہے ہمارے موہ سے یہی بات ہے نا پر اگر ہم اپنے موہ کی صفائی نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا بیماریوں کی شروعات آپ یہ بتائیں آخری بارہ آپ نے اپنا ٹوت پرش کب بدلا تھا ہم بچے ہوئے کھانے کو فینک دیتے ہیں ویٹامین اور سپلیمنٹس کو پھر سے جمع کرتے ہیں اور اپنے بیوٹی پروڈکٹس کو اکثر بدل دیتے ہیں لیکن جب سواستے کی بات آتی ہے تو داتوں کی سندرتہ کے آگے سوچتے ہی نہیں یہ ہمارے دانت ہی ہیں جن پر ہم تب تک دھیانے دیتے جب تک ان میں کچھ تکلیف نہ ہو جائے پر ہمیں ٹوت پرش بدلنا کیوں ہے ٹھیک سے صفائی نہ کرنے پر فنگس اور بیکٹیریاس بلیسلز میں مکسیت ہو سکتے ہیں اپیوک کے بعد اپنے ٹوت پرش کو اچھی طرح سے دھو لیں اور سکھا لیں بینا ڈھکے سیدھی پوزیشن میں سٹور کریں اور اسے انہیں استعمال کیے گئے ٹوت پرش سے دھو رکھیں یاترہ کرتے سمیں اپنے ٹوت پرش کے سر کو ڈھک کر رکھیں تاکہ باقی سمان سے کٹانوں برش کے ویسلز میں نہ آ پائیں ہمیں ٹوت پرش کب بدلنا چاہیے؟ ادھکانش دند چکتسک اور ڈینٹل ایسوسیشن کے انصار ہر بارہ سے سولہ ہفتے میں ہمیں اپنا ٹوت پرش بدلنا چاہیے جیسے جیسے ہم اپنا ٹوت پرش استعمال کرتے جاتے ہیں یہ دانتوں اور مسوروں کے پلیک کو ہٹانے میں نیرے درے کم پرباوی ہوتے جاتے ہیں برش کی کوالیٹی چاہے کتنی بھی اچھی ہو لگ بگ تین مہینے کا سمیں ہوتا ہے جب ریسلز ٹوٹ جاتے ہیں اور اپنی ایفیکٹیوٹی کھو دیتے ہیں ایک اور بات جس کے بارے میں ہم عام طور پر نہیں سوچتے اور شاید اس کے بارے میں سوچنا پسند بھی نہیں کرتے یہ ہے کہ بیکٹیریا ٹوت پرش ویسلز میں چھپ سکتے ہیں اور ڈیولپ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سردی خانسی یا جھکام ہوتا ہے تو بیکٹیریا کی سنکھیا اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ برش کو بدلے ہوئے کتنا سمیں ہو گیا تو اس بات پر بشے ہی خیان دیں کہ آپ کا ٹوت پرش کس تھیتی میں ہے کیا بیسلز خراب ہو گئے ہیں یا بھار کی طرف مڑ گئے ہیں یا ان کا رنگ ہلکا پڑ گیا ہے اگر ایسا ہو تو آپ کے ٹوت پرش کو بدلنے کا سمیں آ گیا ہے کیا ہوگا اگر یہ کارن کافی نہیں ہے کہ آپ کے ٹوت پرش کے بیسلز پر سمیں کے ساتھ بیکٹیریا اور فنگس جمع ہو جاتا ہے تو آپ کچھ اور سمسیاؤں کے لیے تیار رہیں پہلا آپ کے مسوڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ پرانے ٹوت پرش آپ کے دانتوں میں پلیک کو نہیں ہٹا پائیں گے اور اس سے مسوڑے کی سوجن ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو انفیکشن کی وجہ سے دانتوں کی جڑ کمجور ہو سکتی ہے اور دانت گھر سکتے ہیں دوسرا آپ لمبے سمیں تک اپیوگ کیے گی ٹوت پرش سے بیمار ہو سکتے ہیں آپ کا ٹوت پرش مولڈ پیدا کر سکتا ہے اور اگر آپ کے باتھروم میں ٹائلٹ سیس نجیگ ہے تو فلش کرتے سمیں مل کے کنڈ ٹوت پرش میں جمع ہونے کے چانسز بھی ہیں دانتوں سے سببتد خریداری کرتے سمیں کیا کیا دھیان میں رکھیں اپنی اگلی ڈینٹل چیک اپ کے دوران اپنے ڈینٹسٹ سے سلا لیں اور اپنی پرسنل جرورتوں اور دانتوں کی ستھیتی کے حساب سے آپ کو کیا خریدنا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری لیں دوسرا جاننے کی کوشش کریں کہ کس پرکار کے ویسلز والا ٹوت پرش آپ کے لئے ٹھیک ہوگا سافٹ ویسلز ہارڈ ویسلز یا نارمل ویسلز ٹوت پرش کی ہیڈ کا اکار آپ کے داتوں کے حساب سے کیا ہونا چاہیے کیا فلورائیڈ والا ٹوت پیسٹ ٹھیک ہے پلاک اور مسوڑے کی سوجن سے لڑنے کے لیے ماؤتھ واشکہ اپیوک کرنے پر ویچار کریں اور فلاس کی جانکاری لینا نہ بھولیں ایک الیکٹرک ٹوت پیسٹ میں کھرچہ کرنے کے بارے میں سوچیں کیونکہ یہ موک کے سواستے میں صدار کرنے کے لیے ایک مینوال ٹوت پیسٹ کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوتے ہیں اس بات پر ضرور دھیان دیں کہ کون سے پروڈکٹس آپ کی وشکتاؤں کے لیے سب سے سوٹیبل ہیں اور دانتوں کے سواستے کے لیے اپنے ڈینٹس سے پوچھنا نہ بھولیں ہمیں پورا بشواس ہے سینجرز کے لب دورہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں